بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مردال پاکستان کے دوسرے سبق کے فورت لیکچر کے ساتھ مصنائمہ حاضر ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم تحریک احیاء اسلام کے اہم رہنما حاج شریط اللہ کی تحریک کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ان کا مختصر تعریف نوٹ کر لیجئے حاج شریط اللہ کی پیدائش سترہ سو اکسٹھ جائے پیدائش فرید پور بنگال اور قومیت ان کی بنگالی تھی کم عمری میں ہی آپ مقدس شہر مکہ روانہ ہو گئے جہاں بیس پرس قیام کیا اور دینی تعلیم حاصل کی لیکن جب اٹھارہ سو دو میں اپنے آبائی وطن واپس آئے تو اہل وطن کی خستہ حالت اور اسلام سے دوری دیکھ کر آپ کو شدید صدمہ پہنچا اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرائزی تحریک کس طرح پوجود میں آئی انہوں نے اسلامی حکمات پر ملپیرہ ہونے کی ضرورت پر زور دیا اور اسلامی حکمات کو انہوں نے فرائز کا نام دیا اور مسلمانوں کے لیے اسلاحی تحریک فرائزی تحریک کہلاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرائزی تحریک کے مقاصد کیا تھے فرائزی تحریک کے مقاصد میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی اسلامی حکمات کا استحکام ان کا مقاصد میں شامل تھا کہ اسلامی تعلیمات پر زور دینا اور مسلمانوں کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش اقتداء میں انہیں بہت مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن آہستہ آہستہ ان کی تحریک کے ذریعے بنگالی مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہو گیا فرائزی تحریک کی خدمات فرائزی تحریک کی بدولت مسلمان کسانوں کو ہندو زمینداروں کی ظلم و ستم سے نجات ملی حاجی شریعت اللہ کے فرزن محمد محسن کی بدولت مسلم مزارعین ہندو زمینداروں کے تسلط سے آزاد ہو گئے فرائزی تحریک کی بدولت ہی بنگالی مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت بہتر ہو گئی اور مزارعین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا آخر کار فرائزی تحریک کی سربراہ حاجی شریعت اللہ کی وفاد اٹھارہ سو چالیس میں ہوئی لیکن ان کی مشن کو ان کے صاحبزاد محمد محسن نے آخری سانس تک جاری رکھا یہ تھی حاجی شریعت اللہ کی فرائزی تحریک تینکیو